الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام ماباد عزیز طلبہ کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ابن السلاح رحمہ اللہ نے علوم الحدیث کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبہ کی شرح میں صحیح حدیث کے سات مراتب بیان کیے ہیں ذکر کیا گیا تھا یہ سات مراتب آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے تھے ان سات قسم کی جو سات مراتب ہیں صحیح حدیث صحیح حدیث کی سات مراتب ہیں تو ان میں سے جو تین درجات ہیں جس پر کی بخاری مسلم کا اتفاق ہے یا جو صرف صحیح بخاری میں ہے یا جو صرف صحیح مسلم میں ہے یہی تین قسم کی حدیثیں صحیح بخاری مسلم میں ہیں باقی اس کے بعد جو چار قسم کی حدیثیں ہیں یہ ان صحیح روایتوں کا وجود صحیح بخاری مسلم میں نہیں ہے بلکہ یہ روایتیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الحدیث المتفق علیہ متفق علیہ حدیث کسے کہتے ہیں تو یہ بات ہے ہم جان لیں کہ کسی بھی حدیث کا صحیحین میں سے کسی بھی کتاب میں مروی ہونا اس کا موجود ہونا یہ اس حدیث کے مقام مرتبے کے لئے کافیہ نہیں وہ حدیث جو ہے صحت کے لحاظ سے ان دوسری حدیثوں سے جو کی صحیحین میں سے کسی بھی کتاب میں نہیں ہے اس سے اس کا مقام یعنی صحت اور قوت کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی حدیث صحیحین میں موجود ہے تو پھر وہ صحیح حدیث کے وجہ کی اعلی درجے پر وہ حدیث فائز ہے یعنی صحت کے اعلی درجے پر وہ حدیث پہنچی ہوئی ہے سب سے پہلا مرتبہ ہے صحیح حدیث کے مراتب میں سے کہ وہ حدیث متفق علیہ ہو اب متفق علیہ سے کیا مراد ہے علماء جب بولتے ہیں تو یہاں پر متفق علیہ سے کس کا اتفاق مراد ہے تو جب علماء بولتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے تو یہاں پر صرف بخاری و مسلم کا اتفاق مراد ہوتا ہے انہیں کہا اتفاق بخاری و مسلم یعنی اس حدیث کی صحت پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے سوائے مجد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مجد ابن تیمیہ جو کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا ہے انہوں نے اپنی کتاب منتقل اخبار کے اندر جس کی شرح کی ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے یعنی کتاب کا نام ہے نیر الاوتار تو اس کتاب اپنی منتقل اخبار کے اندر انہوں نے ایک الگ اسطلاح ہے انہوں نے متفق علیہ کہہ کے کچھ اور مدال دیا ہے یعنی ابن تیمیہ مجد ابن تیمیہ جو ہے شیخ الاسلام کے دادا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا یہ جب اپنی کتاب منتقل اخبار کے اندر متفق علیہ بولتے ہیں تو وہ مراد لیتے ہیں اتفاق البخاری و مسلم و احمد یعنی ان تینوں کا اتفاق مراد لیتے ہیں بخاری مسلم اور امام احمد کا اتفاق اور جہاں پر وہ متفق بخاری مسلم کا اتفاق وہاں پر کہتے ہیں اخرجا ہو یعنی بخاری مسلم نے اس کی تخریج کی ہے اپنی کتاب کے اندر ورنہ ان کے علاوہ دیگر علماء جو اپنی کتابوں میں کہیں بجے بولا جاتا ہے متفق علیہ تو اس سے مراد بخاری مسلم کا اتفاق ہوتا ہے اور اس کے بعد ابن السلاح رحمہ اللہ جو اپنی کتاب علوم الحدیث کے اندر یہ سات مسحیح حدیث کے سات مراتب جو کی سورو میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حادی الامہات اقسامہو واعلاہا الاول کی یہ جو مراتب بیان کیے گئے ہیں یہ صحیح حدیث کے مراتب کے مختلف اقسام ہیں اور اس میں سب سے اعلا درجہ کی جو حدیث ہو سب سے پہلا درجہ جو ہے جو کی متفق علیہ جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ یعنی تائد کے طور پر ہم ان کا قول ذکر کر رہے ہیں بطور دلیل اور کہتے ہیں کہ وہاں پر مراد کہلیتے ہیں وہ یعنی جب بولا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کی حد پر اتفاق ہے تو یہاں پر بخاری مسلم کا اتفاق مراد ہوتا ہے نہ کی پوری امت کا اتفاق مراد ہوتا ہے لیکن امت کا اتفاق لازمی طور پر یعنی وہاں پر مراد تو نہیں ہے کہ بخاری مسلم جہاں متفق علیہ سے مراد امت کا اتفاق ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے اس حدیث کی صحیح پر وہاں پر بخاری مسلم ہی کا اتفاق مراد ہوتا ہے لیکن الزامی طور پر پوری امت کا اتفاق گویا کہ اس حدیث کی صحت پر حاصل ہے کیسے؟ کیونکہ امت نے بخاری و مسلم صحیح بخاری و صحیح مسلم جو دونوں کتاب ہیں اس کو پوری امت نے قبول کیا ہے اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے یعنی امت نے ان دونوں کتابوں کو شرف قبولیت سے نمازہ ہے لہذا جب امت کا ان دونوں کتابوں کی صحت پر اتفاق ہے تو گویا کہ بخاری و مسلم نے جن حدیثوں کی تخریج کی ہے تو اس طور پر جب دونوں کتابوں کے صحت پر اتفاق ہے تو اس کی احادیث پر بھی جو صحیحین میں موجود ہے انہیں احادیث پر بھی امت کا اتفاق ہے ورنہ جب بولا جاتا ہے تو مراد بخاری و مسلم ہی ہوتے ہیں انہی دونوں کا اتفاق مراد ہوتا ہے اسی طرح سے متفق علیہ جو ایک قسم ہے متفق علیہ حادیث کی صحیح حادیث کی جو سب سے اعلی درجہ ہے پہلی قسم ہے متفق علیہ حادیثیں اس پر علماء نے اس سلسلے میں کتابیں بھی تصدیف کی ہیں جنہیں کتابوں میں سب سے اعلی اور سب سے اشمل کتاب جو ہے اور دقیقت کے لحاظ سے سب سے دقیق ترین جو کتاب ہوا ہے اَلُّعُلُّ وَالْمَرْجَانِ فِي مَتْتَفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ یہ کتاب کا نام ہے اس کے معلف ہے محمد فؤاد عبدالباقی رحمہ اللہ نے اس کی تصنیف کی ہے اس کے معلف ہیں یہ کتاب تین جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کتاب کے اندر اَلُّعُلُّ وَالْمَرْجَانِ فِي مَتْتَفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ اس کے اندر متفق علی حادیث کو ایک اٹھا کیا ہے اور ان کی تعداد متفق علی حادیث کی تعداد جو پہنچتی ہے وہ وَنْنَئِس سو چھے یعنی وَنْنَئِس سو چھے حادیث ہیں اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے جو کی متفق علی ہے اور کتاب میں حادیث کو جو جمع کیا ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ کی جو ترتیب ہے اپنی صحیح کے اندر اسی ترتیب پر انہوں نے جمع کیا ہے اور حادیث کو جو لاتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کے حادیث کو جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لفظ وہاں پر اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں اور پھر اشارہ کرتے ہیں یعنی کہ امام بخار واللہ نے بھی کوئی متفق علی ہے جو قریب ترین الفاظ ہوتے ہیں امام بخاری کے اس کے طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو یہ تو امام مسلم رحمہ اللہ اور ان کی کتاب صحیح کے تعلق سے باتیں ہو گئیں یہاں پر ختم ہوتی ہیں باتیں اب انشاءاللہ اگلے محاضرات سے ہم دروس سے میں شروع کریں گے صحیح مسلم کے حادث کا دراسہ شروع کریں گے صحیح مسلم کے حادث کو پڑھیں گے انشاءاللہ اب اگر آپ لوگوں کے ہاں کوئی سوال میں نے جیسا کہ کل بھیج دیا تھا اس کا پی ڈی ایف کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایف ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے تو آپ لوگوں نے پڑھا اگر کہیں پر کوئی اشکال ہو کوئی پریشانی ہو وات نہ سمجھ میں آئی ہو یا صحیح مسلم سے ہو یا امام مسلم رحمہ اللہ کے سوانح چاہ ہو یا ان کے منحج سے ہو جتنی باتیں گزر چکی ہیں جو بھی باتیں ہیں کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہاں کافی ہے ہاں تو صرف مفہوم اس کا مطلوب یہی ہے یعنی جو اس میں معلومات ہیں وہ آپ کو یعنی آپ اس کا سمجھ جائیں معلومات آپ کو حاصل ہو جائے بس وہی یعنی ترجمہ لفظ بلفظ ترجمہ یہ مقصود نہیں ہے کہ ہر ہر لفظ کا اب ترجمہ کریں ٹھیک ہے اور کوئی سوال ٹھیک ہے تو پھر آج کے درس میں انشاءاللہ ہی پر درس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر کل سے انشاءاللہ صحیح مسلم کی حادث کا تراثہ کریں گے ٹھیک ہے موسیقی